بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج شباز شریف کے اوقات آپ کو پتا چل گئی ہوگی آپ کی سکین پر یہ جو مناظر چل رہے ہیں یہ مودی کے ہیں مودی اس وقت یو اے کے دورے پر پہنچے ہیں اور ان کو ریسیف کرنے کے لیے کراؤن پرنس محمد بن زید وہاں پر موجود تھے اور آپ ذرا دیکھئے کس طرح مودی نے ان کو پوری طرح گلے لگایا ہے اور گلے لگا کر ان کے ساتھ اس طرح دو بچڑ ہوئے دوست ملتے ہیں اس طرح مودی نے ان کے ساتھ گلے لگ کر بہت سولیڈ پیغام دیا ہے پاکستان کو اور اس کے بعد شیخ محمد بن زید ان کے ساتھ گئے گفتگو ہوئی حالات و واقعات پر یاد رکی مودی کا یہ پہلا دورہ تھا جو خاص طور پر حالیہ گستاخی ہوئی ہے جس کے بعد یو اے سمیت پوری دنیا میں جو طفان مچا ہوا ہے اس کے بعد اصل میں یہ پہلا دورہ تھا اور یہ دورہ اصل میں بتاتا ہے کہ اب مودی نے کریکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان تو رہا نہیں جو کہ پوری دنیا میں مجھے بدنام کرتا ہے تو میں اصل میں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں اب یہ عزت بحالی کروں کیونکہ کچھ پتا نہیں کہ عمران خان پریشر ڈال دے اور اقتدار میں واپس آجے تو انہوں نے یو اے ای کا دورہ کیا لیکن اس میں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی اس یو اے کے دورے پر اور آپ دیکھئے وہ دورے میں کیا صورتحال عجیب و غریب تھی شباز شریف پہنچے یو اے کے دورے پر ان کو ریسیف کرنے کے لئے آتے ہیں وزیر انصاف عمران خان دورے پر پہنچے جن کا کوئی پولٹیکل تجربہ نہ تھا یہ کہتے ہیں جی ہمارا تجربہ تھا عمران خان کو ریسیف کرنے کے لئے یو اے کے کراؤن پرنس خود آتے ہیں اور آ کر ائرپورٹ پر ان کو ریسیف کرتے ہیں جبکہ شباز شریف جب جاتے ہیں تو ان کے ایک وزیر آتے ہیں وزیر انصاف اور اس کے بعد جا کر انہوں نے جب یو اے ای سے پیسے مانگے تو ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا کہا گیا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے یہی بات سعودی عرب نے ان کو کہی تھی کوئی پیسہ نہیں کہ آپ جب تک معاملہ تیع نہ کریں پھر اس میں ریاست نے مداخلت کی اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ اگر معایدہ کریں یہ تو آپ کو پیسے ملیں گے یہ صورتحال پیدا ہوئی یہ اتنی بڑی انسلٹ ہے کہ شباز شریف کو وہ ریسیف کرنے نہیں جاتے آپ یہ دیکھیں جب عمران کھان آئے تھے تو ان کو وہ ریسیف کرنے کے لئے گئے تھے یہ سمجھنے والی بات ہے عمران کھان کو انہوں نے کیوں ریسیف کیا وہ کیوں آتے تھے عمران کھان کو ریسیف کرنے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ چور نہیں ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عرب ورلڈ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی معیشت کی وجہ سے وہ جی مودی کے ساتھ ہے معیشت کا معاملہ نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے اصل میں جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ترین یہ معاملہ ہے کہ آپ خود کتنے کرپٹ ہیں اور کتنے نہیں ہیں اب دیکھیں یو ای کے اندر کیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دبائی میں ایک بہت بڑی لائبریری جو تقریباً ایک عرب درم کے ساتھ انہوں نے اس لائبریری کے افتتاک ہے جو تقریباً دو سو بھتر ملین یوئس ٹالر بنتے ہیں ہمارے پاس اتنے آجائے کوئی کمپنی ہم تک خوشی سے پاگل ہوئے سات فلور ہیں ان کے اور اس لائبریری کا نام ہے محمد بن راشد لائبریری یہ اپنی نویت کی دنیا کی وہ لائبریری ہے جہاں پر آپ کو وہ میپس ملیں گے وہ نسخے ملیں گے جو تاریخ کے گمشدہ اور آگ تھے آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں نے دبائی کو وہ چیز بنا دی اور یوئی کو وہ بنا دیا کہ پوری دنیا پلٹ کر ان کے پاس آتی ہے ٹوریزم ان کی انتہا پر ہے ہمارے یہاں سے جو ٹیکسی ڈرائیورز جاتے ہیں یوئی کے اندر وہ جاگر پاکستانی پانچ سے چھ ہزار درم کمال لیتے ہیں اور وہی اپنے گھر کو بیچے سیکنڈ ڈیمیٹرز ہمارے یہاں پر جو آتا ہے پاکستان میں وہ یوئی سے آتا ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے جب ایسی صورتحال ہوگی وہ کیا دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں اور مودی نے آ کر ظاہر یہ بات اس نے پیسے تھوڑی مانگنے اس نے آ کر ان کو کہنا ہے کہ تعلقات بہتر کرو انڈینز وہاں پر ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ اندازہ کر لیں دیکھئے آپ کو اپیچونٹی دی تھی عرب ورن نے اور بڑی زبردیس اپیچونٹی دی تھی آپ نے اس کا کیا کیا انہوں نے آپ کو ایک اپیچونٹی دی تھی کہ جب آپ جانتے ہیں ریشیا کا معاملہ ہوا تو اس وقت یوئی نے اور سعودی عربیہ نے بائیڈن کا فون اٹھانے سے انکار کر دیا وہ پاکستان کے کیمپ میں تھے روس نے ایون کے اتنا اپریشیٹ کیا کہ پیوٹن کو کول کرنی پڑی اور کول کر کے اس نے محمد بن سلمان کو اور محمد بن زید کو بلکہ اپریشیٹ پیغام کے ساتھ انہوں محمد بن سلمان کو بہت زیادہ مبارک دی کہ آپ نے کمال سٹینڈ لیا ہے وہ آپ کے ساتھ کڑے ہیں دو سال بہلے ان کی لڑائی تھی اب آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے یعنی پوری دنیا کے اندر وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اصل میں وہ یو اے ای کو ڈیولپ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نئی سا نئی چیز لے کر آئیں جیسے دنیا اگر دنیا دوسرے ملکوں میں جائے گی تو وہاں وہ فسیلٹی ہوگی اور یو اے ایمی نہیں ہوگی تو وہ کیوں آئیں گے یہاں پر اسی لیے انہوں نے دبائی کے اندر وہ چیزیں قائم کی آپ یہ دیکھیں آپ جاتے ہیں ان سے فقیروں کی طرح پیسے مانگتے ہیں جی میں بیکاری نہیں ہوں میں بھیک مانگنے نہیں آئے یا دازہ کریں ذرا شباز شریف وپل نے خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جا کر یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ میں بھیک مانگنے ہیں ایسا میں بھیک مانگنے نہیں آئے لیکن اگر آپ تھوڑے سے پیسے دے دے تو ہمارا گزارہ ہو جائے گا جیسے آپ ہتر سال سے کرتے ہیں پچھتر سال سے آپ اندازہ کیجئے ذرا اتنی بیزتی اور عمران خان کے بارے میں کہ وہ جب محمد بن سلمان سے ملے تھے تو شوکتری نے کہا کہ ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی تو پھر میں نے آگے بڑھ کر بات کی کہ ہمیں اصل میں ضرورت ہے اور یہ صورت حال ہے اور اس کے بعد عمران خان کو انہوں نے گوہٹ دیا تھا کہ آپ بے شک رشیہ سے لے لیں جا کر تیل سستا کیونکہ آپ لیں گے تو آپ کو پانچ شیئر ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا وہی آپ جو آئی ایم ایف سے لیتے ہیں یا کم سے مانگتے ہیں کسی اور سے مانگتے ہیں تو اب یہ کام کریں اب آپ سوچئے کہ شواشی نے اپنل یہ بات خود کہہ دی اور اس کے بعد جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے انکار کیا اور ان کو یہ بات بیانتا کہی کہ آپ لوگ کیوں ہم سے ہر دوسرے دن پیسے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں آپ کو اپنا پرمنٹ سلوشن کر رہی یہ نون لگ والے خود کہتے رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ صورتحال میں مودی وہاں پر گیا ہے جو ڈیمیج کنٹرول اس نے کرنا تھا وہ ڈیمیج کنٹرول کر رہا ہے وہاں پر تو آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے وہاں پر جا کر جو تماشے کیے ہیں جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے بعد یہی صورتحال ہونی تھی یعنی آپ جب بھیک مانگیں کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا اب جو صورتحال اگلی پیدا ہو رہی ہے آپ ذرا مودی کو دیکھیں اس نے کیا کام کیا اس نے چائنا کو اپنے ساتھ میں لا لیا برک سمیٹ کے اندر اس نے پاکستان کو انٹرنی ہونے دیا چائنا کو اپنے ساتھ رکھا ہے روس کو اپنے ساتھ رکھا ہے امریکہ کو اپنی جیب میں رکھا ہے اسرائیل کو رکھا ہے اور اب وہ یو اے اور عرب ورڈ جتنی کیمپین وہاں پر چلی حالیہ نپور شرما نے جو حرکتیں کی گستاخی اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہوئی اب آپ نے دیکھا کہ کیا لیول ہوا اس کے بعد بھارت کے خلاف جو کیمپین چلی عرب سڑکوں پر آگئے اور قطر نے تو افیشلی ان کو بلا کر احتجاج کیا انہوں نے کہا جی ہم نے قطر ریل لائن کا بائیک آٹ کرنا یہ کرنا ابودی کو سمجھ آگئی اور وہ وہاں پر گیا یہ لوگ ہوتے ہیں جس طرح تعلقات بحال کرتے ہیں ہمارے یہاں پر کیا صورتحال پیش آتی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم یہاں پر جاتے ہیں ہمارے موہ پر ایک ہی بات ہے سرکار بھیک مانگنے آئے ہیں بھیکاری ہیں بھیک دے دیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو شیخ رشید نے بات کہی تھی وہ بات بالکل درست تھی آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں احتساب ہو جائے آپ شباز شریف کو اندر ڈالیں اس پر سخت عام جس طرح لوگوں کو ڈالا جاتا ہے کٹریوں میں آپ ان کو ڈالیں نواز شریف کو ڈالیں چوروں کو ڈالیں آپ یقین کیجئے چوتھے دن یہ آپ کو خود لکھ کر دے دیں کہ ہمیں نکالے ہمیتنے پیسے دینے کو تیار اب شباز شریف کیا ہویا کوئی اور شیخ رشید نے جو بات کی تھی کہ اصل میں ان کا احتساب نہیں کھیا جاتا اور نہ کرنے دیا جاتا کیونکہ ان کے کیسز کو لے کے بعد میں ان کو عہدے ملتے ہیں اور ان کو بلیک مل کیا جاتا ہے کیسز کے ذریعے اب اگر احتساب ہو تو پاکستان میں پھر سبکہ ہونا شروع دے گا احتساب سبکہ احتساب ہوگا کوئی بھی کسی عہدے پر بھی ہو ساہر سے بات ہوں سے حساب دینا ہے تو یہ تو کام ہونے ہی نہیں دینا نا پاکستان میں کرے ایک بندہ کا شروع ہوگا سبکہ ہوگا تو ابھی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اب تو آپ کو یو اے نے بھی جھنڈی کرا دی ہے آپ کو سعودی عرب نے کرا دی ہے سارے کہہ رہے ہیں آپ کر کے رہے ہیں جب تک آپ پاکستان کے اندر یہ صورتحال پیدا نہیں کریں گے ایک اچھے لیول پر ہم کام نہیں کریں گے یہ نہیں ہو پائے گا آپ بھیک مانگیں گے وہ آپ کو دیں گے رہی اور اب آپ دیکھ لیں مودی نے جا کر جو آپ نے خلا عمران خان کی وجہ سے ختم کروا جا تھا جو دوستی ہماری ختم کروائی مودی نے جا کر پھر ان کو کیش کر دیا نہ جانے کب عمران خان نے اب آنا ہے یا کسی اچھے لیڈر نے آنا ہے جا کر ان سے تعلقات بہتر کرے گا پاکستانیوں کے لئے کوئی اچھی چیز نہیں رہ گئے باقی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں